سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رومن میں لکھا ہوا قرآن کیا اس سے پڑھنا جائز ہے ایک بہن کہتی ہیں کہ انہیں عربی میں قرآن مجید پڑھنا آتا ہے لیکن رومن میں لکھا ہوا قرآن پڑھنا ان کے لئے قدر آسان ہے تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے جبکہ اس کا تلفز بھی درست ہو رہا ہوں دیکھیں میں دو چیز چیزیں چونکہ سرہ سر اجتہادی مسالہ ہے تو قرآن مجید کی زبان عربی ہے اور عربی زبان کے اندر تلفز میں بھی پرانونسیشن کے اندر بھی اتنی پیچیدگی ہے کہ آپ کسی اور زبان میں اسے لکھ کر صحیح طور پر ادا کر ہی نہیں سکتے بشرتے کہ آپ حافظ یا کاری ہوں تو آپ کو یاد ہو تو آپ اوپر سے دیکھیں تو آپ کو یاد ہو جائے کہ یہ تو فلان لفظ ہے تو لہذا میں اس بات کو ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہوں بلکہ کسی بھی آپ حافظ یا کاری یا مجبت سے اگر اب بات کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارا حال تو یہ ہے عام لوگوں کا کہ قرآن مجید جو کہ عربی کے اندر لکھا ہوا ہے ہم اس کا بھی صحیح تلفز نہیں کر سکتے مجھے آپ بتائیں کہ اگر آپ رومن میں لکھا ہوا قرآن ہوگا سین کے لئے آپ ایس استعمال کریں گے اور ثا الف با تا ثا جو نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے اس کے لئے آپ کون سا لفظ استعمال کریں گے کیا سی استعمال کریں گے یا اس استعمال کریں گے یا کوئی اور لفظ آپ دونڈ کے لائیں گے انگلیش کہ جو الفی بیٹس میں ہیں اس میں تو میرا خیال ہے یہ دو ہی لفظ ہیں جو سین کے آواز دیتے ہیں اسی طرح ایک لفظ ہے زال ایک لفظ ہے زا ایک لفظ ہے زا یعنی تو زا اور ایک لفظ ہے زاد ساد زاد اب یہ چار لفظ زال زا زا اور زاد یہ چار لفظ ہیں جن کا مخرج اور ادائیگی بلکل الگ ہے زال کا الگ ہے زا کا الگ ہے زا کا بلکل الگ ہے اور زاد کا تو سب سے مشکل مخرج ہے پورے عربی کے الفاظ میں تو اب آپ اس کے لئے زی یوز کریں گے یعنی زی زی یوز کریں گے یا آپ کسی لفظ کے لئے ڈی اور ایچ یوز کر سکتے ہیں آپ کیسے فرق کریں گے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا زوراب اللہ مصلن للذین کافر تو یہاں پر زی لکھا ہے تو زورابہ مراد ہے یا پھر آپ کسی جگہ پر زوا آتا ہے تو وہ کیسے آپ منشن کریں گے کہ یہاں پر میں نے زوا پڑھنا ہے یہاں پر زال پڑھنا ہے یہاں پر زا پڑھنا ہے اس طرح قاف اور قاف کا فرق ہے قاف ایک نوٹا قاف ہے دو نکتوں والا تینچی والا اس کا مخرج بالکل اگلگ ہے اس کے برقس قاف ہے کتاب والا اس کا مخرج بالکل اگلگ ہے اسی طرح آپ دیکھتے ہیں حروف حلقی ہیں حمزہ ہے خوہ ہے ہا ہے آئین ہے غین ہے اب یہ جو حروف حلقی ہیں آپ ان میں کیسے فرق کریں گے کہ ہا اور ہا میں دو آنکھوں والی ہا دو آنکھوں والی ہا اور حلوے والی ہا آپ اس میں رومن میں کیسے فرق کر سکتے ہیں آپ کیسے تو نشانی لگی ہوگی کہ یہاں پر ہا ہے اسی طرح آپ بہت سالے لفظ ہیں جو ایک دوسرے سے ملکر بنتے ہیں میں اور مثالے دیتا ہوں عربی کے اندر مد کرنی ہوتی ہے کبھی ایک علیف کے برابر کبھی دو علیف کے برابر کبھی اس سے تین علیف کے برابر مد ہوتی ہے رومن آپ کو کیسے بتائے گی کہ یہاں پر آپ نے لفظ کو بہت لمبا کرنا ہے یہاں پر صرف ایک علیف کے برابر آپ نے لفظ کو اٹھانا ہے یہاں پر آپ نے لفظ کو دو علیف کے برابر اٹھانا ہے یہاں پر آپ نے لفظ کو تین علیف کے برابر اٹھانا ہے نہیں ہو سکتا پھر حروف قلقلہ ہیں جب آپ ان کو ساکن پڑھتے ہیں آخر میں یا وقت کرتے ہیں تو آپ ان کو تھوڑا حال آتے ہیں جیسے قل ہو اللہ آہاد اب دال جو ہے حروف قلقلہ میں ہے تو آپ نے یہاں پر قلقلہ کیا خواف حروف قلقلہ میں ہے با حروف قلقلہ میں ہے تو یہ چیزیں وہ ہیں جن کو آپ رومن کے اندر کبھی بھی آپ ان کی پروننسیشن کر ہی نہیں سکتے یہ ناممکن ہے اور دوسری بات جب آپ قرآن مجید کو عربی کے لکھے ہو الفاظ میں ہی پڑھیں گے تو اگر آپ قرآن مجید کا ترجمہ یہاں آپ کو تدبر کرنے کا موقع زیادہ ملے گا اور قرآن مجید کے الفاظ آپ کو یاد ہوتے جائیں گے اور وہی لفظ آپ کے ذہن میں بیٹھتے جائیں گے آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین بار بار پڑھتے ہیں تو وہ الحمد کی جو ایک شکل ہے لکھنے کی آپ سامنے لکھیں تو آپ کے ذہن میں لفظ الحمد نوٹ ہو جاتا ہے اگر آپ پڑھیں رومن میں اے ایل ایچ ای ایم ڈی ایو ال آئی ال ال اے اچ اے اے اچ الحمدللہ تو کہ آپ کے ذہن میں جو نقشہ اور تصور بیٹھے گا وہ قرآن مجید کے عربی الفاظ کا بیٹھے گا اس کی عربی خط کا بیٹھے گا رسم الخط کا بیٹھے گا یہ آپ کے ذہن میں وہ انگلش کے حروف اے بی سی ڈی ای اف یہ بیٹھ جائیں گے تو یہ تو قرآن مجید سے آپ کی توجہ ہی ایک قسم کی ہٹ جائے گی صرف الفاظ کی ادائیگی ہوگی اور وہ بھی صحی طرح سے آپ ادائیگی کر ہی نہیں سکتے قرآن مجید میں وقف کہاں کرنا ہے قرآن مجید میں کل کلہ کہاں کرنا ہے کہاں لفظ کو موٹا کرنا ہے کہاں لفظ کو غنہ کرنا ہے کہاں غنہ کرنا ہے کہاں اخفا کرنا ہے یہ ساری چیزیں رومن آپ کو بتا ہی نہیں سکتی تو لہٰذا میں یہی کہوں گا کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے رومن میں قرآن مجید پڑھنا زیادہ آسان ہے اصل میں وہ اس لئے کہہ رہا ہے یا اس لئے وہ کہہ رہی ہے چونکہ اس کو قرآن مجید کے تلفز کا صحیح طرح علم نہیں ہے وہ سمجھ دیں کہ قرآن مجید لکھا ہوا جیسے ہم پڑھتے ہیں گاؤں میں ادھر کچھ قواتین سے پڑھتے ہیں بچے کچھ عام طور پر مسجد کے تجوید نہ پڑے ہوئے یا امہ سے تو وہ کہتے ہیں قرآن مجید کو صرف زبان سے ادا کرنا ہی ہے لہٰذا جیسے ہم الحمدللہ کہتے ہیں ہم رومن میں بھی الحمدللہ لکھ دیتے ہیں تو ہم ماشاء اللہ کہتے ہیں تو اس کو رومن میں بھی ماشاء اللہ لکھ دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا ہی آسان ہے تو یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا بلکہ ناممکن ہو جائے گا اور یہ ہو ہی نہیں سکتا قرآن مجید کی اداگی ہو ہی نہیں سکتی تلخص کے ساتھ تدبر نہیں کر پائیں گی قرآن مجید کے الفاظ کا ورسم الخط آپ کے ذہن سے بالکل نکل جائے گا آپ کے ذہن میں انگلش کے الفہ بیٹس رہ جائیں گے قرآن مجید کی وہ محبت وہ قرآن مجید کا جو اجاز ہے قرآن مجید کے الفاظ کا جو ایک اپنی تاثیر ہے وہ آپ کے ذہن سے بالکل ختم ہو جائے گی پھر آپ کو تو عربی میں پڑھنا آتا ہے تو پھر مجبوری کیا ہے ایسے کام میں پڑھنے کی آپ کہتے ہیں اس میں پڑھنا زیادہ آسان ہے یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ تجوید کے حوالے سے قرآن مجید کے تلفز کے حوالے سے اگر آپ مجھے بیک میسیج میں ان سے بتا دیں کہ واقعی میں تو ان کا فرق کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ حیرانگی ہوگی اس بات پر اور واقعی مجھے اس بات پر تاجب ہوگا کہ رومن میں یہ ساری چیزیں مل سکتی ہیں تو لہذا میں اقتفاہ کریں اگر یہ سلسلہ ہم نے شروع کر دیا تو اس کے لکھنے کے اندر ہر بندے کا سٹائل اپنا ہوگا ہر بندہ اپنے سٹائل سے لکھے گا کوئی ما شاء اللہ لکھتا ہے نا رومن میں تو کوئی م اے ایس ایچ ای ایل ایچ وہ کتھائی لکھ دیتا اور اور کوئی ای 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 آگے لفظ اللہ ای 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 اس طرح انشاءاللہ لکھتے ہیں تو کئی لوگ کتھائی لکھ دیتے ہیں کئی ان شاء اور اللہ لکھتے ہیں تو رومن میں تو نہ رسم الخط ہوگا ہر بندے کا اپنا سٹائل ہوگا یہاں پر لفظ سلام لکھتے ہیں نا تو ہم اتنے شارٹ ہوگئے ہیں کہ پہلے السلام علیکم لکھتے تھے اب اے او اے لکھ دیتے ہیں اے او اے اور جو واپسی پر میسج کرتا ہے وہ کہتا ہے و اس لکھ دیتا ہے والیکم السلام یعنی رومن تو کلام کے اندر بھی بڑی معیوب سمجھا جاتا ہے اور کوئی بھی اچھی لینگویج والا آدمی جس سے لینگویج آتی ہے یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے رومن کے اندر لکھنا بے شک وہ انگلیش ہو بے شک وہ اردو ہو چہ جائے کہ آپ قرآن مجید کو رومن میں لکھیں یا وہ لکھا ہو ہو تو آپ ناظرہ قرآن مجید کاری صاحب سے جا کے پڑھتے تھے اور اپنے گھر میں ٹویشن لگوا رکھی ہے بیس چالیس کتابیں انگلیش کی پڑھ کر قرآن مجید کے تلفظ کو تھوڑا بہت یاد کر لیتے ہیں تو رومن میں جب آ جائے گا تو انگلیش بابو انگلیش فتنے کا دروازہ کھول دے گا لہذا اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی میں نے سوال کا جواب بہت تفصیل سے دیا ہے اور مزید بہت ساری باتیں ہیں جو خدشات ہیں میں ذکر کر سکتا ہوں لیکن شاید آپ کی سما خراشی کا باعث بنے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اس بات میں مت پڑھیں اور قرآن مجید کو عربی رسم الخط میں ہی پڑھیں اس میں آپ کو الفاظ حفظ ہوتے جائیں گے یاد ہوتے جائیں گے ان کا نقشہ آپ کے ذہن میں بیٹھے گا تدبر کریں گی غور کریں گی مد ہو سکتی ہے یہ ہی زیادہ بہتر ہے دنیا ہے تو اس طرح لکھا ہو لہٰذا اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی یہ نہ تو آپ کے تلفز اس میں درست ہو سکتا ہے اور تلفز جان بوچ کے درست نہ پڑھنا یہ گناہ ہے اور بعض اوقات کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس میں کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے لہن جلی ہو جاتا ہے تو آپ اس کو عربی رسم الخط کے مطابق ہی پڑھیں میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ جو خدشات جو فتنے مجھے نظر آ رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے میں تو اجازت نہیں دے سکتا آپ میری اس بات کو امید ہے انشاءاللہ سمجھیں گی میں نے سمجھیں گی